اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے چاہ رہے ہیں جس کی اوپر سوسائٹی میں بات نہیں کی جاتی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی اوپر میڈیا سے لے کر باقی تمام سوسائٹی کے لوگ خاموش ہیں اور ان کے لب آپس میں جڑ چکے ہیں اور وہ خاموش ہو چکے ہیں میڈیا کی بات کی جائے تو میڈیا اپنی سیاست کی دنیا سے باہر نہیں نکلتا اور کولم نگار اپنی چٹپٹی کہانیاں اخبار میں چھاپتے رہتے ہیں میرے دوستو لیکن ان سماجی ایشوز پر کوئی بات نہیں کرتا علماء اکرام کی بات کی جائے تو علماء اکرام بھی چند ایشوز پر بات کرتے ہیں لیکن وہ اس چیز کا ذکر نہیں کرتے یہ وہ مسئلہ ہے جس کو لوگ بیان کرنے میں ہج کچاتے ہیں لیکن اس سے دلوں میں قدورت بڑھتی جلی چاہتی ہے اور بات یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ خاندان آپس میں بچھڑ جاتے ہیں میرے دوستو اس ویڈیو کے آغاز سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیف اسلامیک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں کچھ عرصے قبل کی بات کی جائے تو میرے دوست نے مجھے مل کر کہا کہ آپ مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں اور ویڈیوز بناتے ہیں لیکن آپ ان موضوعات کو بھی زیر نظر لائیں جن پر کوئی بات نہیں کرتا اور جن پر بات کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے کہ وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جن پر بات کرنا ضروری ہے تو اس نے مجھے آگے سے بتایا کہ ایسے مسائل جن کی وجہ سے آج کل میاں بیوی کے درمیان ایک عجیب سی چپکلش چل رہی ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے رنجس سے پیش آتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے نرازگی ہی رکھتے ہیں وہ کئی کئی ہفتے کئی کئی دن آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے اور بیوی اپنے خاون کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دیتی اور آپ شریعت کی روشنی پر اس پر بات کریں پیارے دوستو تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے یہاں صرف مردوں کے حقوق کی بات نہیں ہوئی اور عورتوں کی حقوق کی بھی بات کی گئی ہے اسلام نے جہاں عورتوں کو تنبی کیا ہے وہاں مرد کو بھی کیا ہے سوال یہ ہے کہ دین اسلام میں میاں بیوی کی کیا حقوق ہیں سب سے پہلے عورت پر بات کرتے ہیں عورت پر قرآن کریم نے تین بڑے فرائز آیت کی ہیں نمبر ایک کی بات کی جائے تو اپنے شہر کی اطاعت اور وفاداری کرنا نمبر دو پر بات کی جائے تو سلیکہ شوار ہو مرد کے مال اور دولت کو برباد نہ کرے نمبر تین پر بات کی جائے تو افت معب ہو اور اپنی اور اپنی عزت نفس پر آنچ نہ آنے دے قواتینوں ازاد بیویوں کو چاہیے کہ وہ خود کو قرآنی میار پر پرکھ سکیں اور وہ اس میار پر پورا اتر سکیں آئیے اس موضوع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں حاکم کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے خاون کا ہے یعنی شوہر کا ہے ابو دعوت کی ایک روایت کی بات کی جائے تو وہ آپ سب نے پہلے سے ہی سنی ہوگی جو بہت ہی مشہور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام میں اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو اس کے خاونت کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اسی طرح عورتوں کے لیے ایک اور بھی حکم ہے کہ وہ اپنے خاونت کے علاوہ سفر نہ کرے کسی غیر محرم کے ساتھ وہ ہرگز سفر نہ کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے پاس اجنبی شخص اس وقت ہی جائے جب اس کے ساتھ اس کا محرم ہو تو ایک آدمی نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول میں فلا فلا مارکے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور دوسری جانت میری بیوی حج کے فرائزن جان دینا چاہتی ہے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ ایک اور حدیث ہے جس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے ایمان پر یقین رکھنے والی عورت کے لیے یہ بات ناگوارہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے بغیر ایک دن کا سفر کرے اس بارے میں اور بھی بہت سی روایات ملتی ہیں جن میں عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی جن میں عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے روکا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ سفر میں انسان کو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور اگر وہاں پر کوئی محرم ہو اس کے ساتھ رہنے والا اس کو کندے کے ساتھ کندہ دینے والا اس کا سہارا بننے والا تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے اسی لئے عورت کا اکیلہ سفر کرنے کو بہت ہی اخلاقی غیر ذمہ داری کہا گیا ہے اسلام نے عورت کی حفاظت اور عزت کے لیے سفر میں محرم کی شرائط لگو کی ہیں تاکہ وہ اسے غلط اور شہوانی قسم اور گریوئی اغراس کے لوگوں سے محفوظ رکھے اور عورت کی کمزوری پر سفر میں معاملت کرے جو کہ ایک عذاب کا ٹکڑا ہے اس لئے عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے تو ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فلا غزوہ میں جا رہا ہوں اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ آپ کے ساتھ یہاں پر سخی بخاری کی حدیث شیئر کرتے چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حابی کو جہاد چھوڑ کر بیوی کے ساتھ جانے کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حابی کو جہاد چھوڑ کر بیوی کے ساتھ جانے کا کہا جو کہ سفر میں محرم کے وجوب پر دلالت کرتا ہے حالانکہ اس حابی کا نام ایک غزوہ کے لیے لکھا جا چکا تھا اور پھر عورت کا وہ سفر بھی حج کے ساتھ عطاعت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے تھا نہ کہ سیرو سیاحت اور تفریقی عرض سے تھا اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ جہاد کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جائیں میرے دوستو انسان صرف انفرادی زندگی نہیں رکھتا ہے بلکہ وہ فطرن معاشرتی مزاج رکھنے والی مخلوق ہے اس کا وجود خاندان کے ایک رکن اور معاشرے کے ایک فرد کی حصیت سے ہی پایا جاتا ہے معاشرے اور خاندان کی تشکیل میں بنیادی اقائی نیا بیوی ہیں جن کے ایک دوسرے پر کچھ حقوق بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اور مردوں پر عورتوں کا حق ہے جیسے کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے یہ آیت بتا رہی ہے کہ بیوی کو محض نوکرانی اور خادمہ مت سمجھنا بلکہ یہ یاد رکھنا کہ اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی پاسداری شریعت میں ضروری ہے ان حقوق میں جہان نان نفقہ اور ریائش کا انتظام شامل ہے وہاں اس کی دلداری اور راحت رسانی کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کی نظر میں اچھا ہو اور ظاہر ہے ان کی نظر میں وہی اچھا ہوگا جو ان کے حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہوگا دوسری طرف اس آیت میں بیوی کو بھی آگاہ کیا کہ اس پر بھی حقوق کی ادائیگی لازم ہے کوئی بیوی اس وقت تک پسندیدہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہ کرے اور اس کو خوش نہ کرے چنانچہ حدیث میں ایسی عورتوں کی تعریف فرمائی گئی ہے جو اپنے شوہر کی تابع دار اور خدمت گزار ہوں اور ان سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں اور ایسی عورتوں کی مضمت کی گئی ہے جو شوہروں کی نافرمانی کرنے والی ہو شوہر پر بیوی کے حقوق کی بات کی جائے تو مکمل محر کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عورتوں کو ان کا محر راضی و خوشی ادا کرو نکاح کے وقت محر کی تعین اور شب رفاف سے قبل اس کی ادائیگی ہونی شاہیے اگرچہ ترفین کے اتفاق سے محر کی ادائیگی کو موخر بھی کر سکتے ہیں بیوی کے تمام اخرجات اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم یہ بھی ہے کہ بچوں کے باپ یعنی شوہر پر عورتوں یعنی بیوی کا کھانا اور کپڑا لازم دستور کے مطابق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے درو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ان کی شرم گاہوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے دستور کے مطابق ان کو مکمل کھانے پینے اور کپڑوں کا خرش تمہاری ذمہ داری ہے اگر بات کی جائے بیوی کے ساتھ اس نے معاشرت کی تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ یعنی عورتوں کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں حسن اقلاق کے ساتھ معاملہ رکھو بے شک تم انہیں نا پسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھیلائی کر دے گا اگر بات کی جائے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں تو شوہر کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم اور نگرہ ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اسی وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرش کیے ہیں جو عورتیں نیک ہیں وہ اپنے شوہروں کا کہنا مانتی ہیں اور اللہ کے حکم کے موافق نیک عورتیں شوہر کے ادم موجودگی میں اپنے نفس اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں یعنی اپنے نفس اور شوہر کے مال میں کسی قسم کی حیانت تا نہیں کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور محفوم ہے کہ اگرچہ عورت نے حاصل طور پر پانچ نمازوں کی پابندی کی ماہ رمضان کے روزے احتتام سے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے شوہر کی اطاعت کی تو گویا وہ جنت میں داخل ہو گئی ہے ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرنے کے لیے بھیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم مردوں کو دیا ہے چنانچہ ان کو جہاد میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر ان کو عجر دیا جاتا ہے اور اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں کہ مرنے کے باوجود وہ زندہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رزق ان کو دیا جاتا ہے جیسے کہ صورت علمران میں مذکور ہے کہ ہم عورتیں ان کی ختمت کرتی ہیں ہمارے لیے کیا عجر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن عورتوں کی طرف سے تم بھیجی گئی ہو ان کو اطلاع کر دو کہ شوہر کی اطاعت اور اس کی حق کا اطراف تمہارے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہے لیکن تم میں سے کم ہی عورتیں اس ذمہ داری کو بے خوبی انجان دیتی ہیں میرے دوستو اس ویڈیو کا میں یہاں اختتام کرتا ہوں اور میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو اسلامی ہم آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے ہیں وہ آپ تک محصول ہوتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتا رہیں میرے دوستو آپ اس ویڈیو سے متعلق اگر اپنی کومنٹ یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے اور تجاویز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت ضروری ہے اللہ حافظ